بیسٹ کر سکتے ہیں ہمارے بہت سے ناظرین آپ کی ویڈیو دیکھیں گے ان سے اگر چاہتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز کہہ سکتے ہیں جی تھوڑا جی انہوں نے اے جی اکھو نا جی میرا دماغ دا مسئلہ ہے میں نا جی سیٹی سکین کرنا جی میں انہوں دی بہت تکلیف ہے سیر میرا جی پھڑک داراتی دیر مرتبہ نا جی آنجنا سیٹی سکین میں کتنے پیسے مانگے انہوں نے ناظرین بابا جی کہہ رہے ہیں کہ ان کو دس ہزار رپیہ چاہیے ان کے دماغ مسئلہ ہے سیٹی سکین کرنا ہے ڈاکٹر مانگ رہے ہیں تو اگر کوئی ہے ہمارے ناظرین میں سے جو ان کی علاج کروانا چاہے تو ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ نے میری ویڈیو شروع ہونے سے پہلے جو ویڈیو دیکھی کچھ ٹیم پہلے ہم بابا جی کے پاس آئے تھے اور ان کی مالی معاونت کے لئے تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے دماغ کا مسئلہ ہے دماغ میں مشہ درد رہتا ہے بہت ہی تکلیف میں تو ان کی ریکویسٹ ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائی اور بلخصوص میں شکریہ دا کرتا ہوں عرفان بھائی اور ان کی فیملی کا کہ انہوں نے ان کے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے دل کے اندر ان کا درد محسوس کیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی سی بابا جی کے دس ہزار پیار لگے گا تو انہوں نے فوراں لی ہمیں دس ہزار پیار بیجا کہ ان کی دادرسی کی جائے ان کا علاج کروایا جائے تو ناظرین ہم ان کے پاس آ چکے ہیں سب سے پہلے تو میں عرفان بھائی اور ان کے فیملی کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور اس کے بعد جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے ان کے مہنگائی کا دور ہے بابا جی نہیں جانتے تھے کیونکہ انہوں نے آسی تقریبا دو تین چار سال پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے تو ناظرین میں آز کر رہا تھا کہ بابا جی چار سال پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ دس ہزار پیہ خرچہ آئے گا آپ کا لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے لے جاننا ڈاکٹر کے پاس وہاں ڈاکٹر کا چیک اپ عدویات ٹیسٹ وغیرہ تو کافی خرچہ تھا تو میں بالخصوص معروف ان تبریز ویلفر ٹرسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ عرفان بھائی نے تو انکداد رسی کی لیکن اس کے علاوہ جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ معروف ان تبریز ویلفر ٹرسٹ پرداش کرے گا تو میں بہت مشکور ہوں معروف ان تبریز ویلفر ٹرسٹ کا ان کے آنرز کا ان کے معاونین کا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ہم ایسے مستحق لوگوں کی دادرسی کرتے ہیں ان کے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں تو جو اللہ کی مخلوق کے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں تو ناظرین آئیں بابا جی سے گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آج ہم جائیں گے ہسپیٹل ان کا پروپر چیک اپ کروائیں گے ان کے لئے عدویات خریدیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کروائیں گے اور جو بھی وہ ریکمنٹ کریں گے ہم انشاءاللہ ان کو عدویات وغیرہ لے کے دیں گے اسلام علیکم بابا جی بابا جی کیا آلہ سہت نہ ٹھیک ہو سہت طبیعہ ٹھیک ہے سہت جی نہیں تقریباً جی ٹھیک ہے سرے ویچ سو جی دس دن ڈاکٹر سو جانا داگ جی دماغ چھے دس دن کوئی بہت ہی تکلیف ہے جی رات راتی جی ساؤنڈ نی دن دی سرپ ٹیپ ٹیک ہے جی ڈاندہ ہے ساؤنڈ نی دن دا بیلکل کلنے عرصے تو تکلیف ہے تکلیف تھے جی میں نا ایک کو پندرہ پندرہ بی سال جی بڑھ دے نا اگے ایک بار جی دوائی لے اگے آنڈا جی گزارا نہیں بچے جی چھوٹے چھوٹے نا اچھا تو میرے کو دوائی جی نہیں لے بی بی گئی اس وجہ تو تکلیف اچھا جی بہو ناظرین بابا جی کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ پندرہ سال سے یہ اس تکلیف کے اندر مبتلا ہے دماغ کے اندر کو داغ وغیرہ ڈاکٹر بتاتے ہیں انہوں نے کافی عرصہ پہلے چیک کروایا تھا تو ڈاکٹر نے داغ بتایا تھا دماغ کے اندر کیوں گئی داغ وغیرہ ہے تو روزانہ رات کو بے حد تکلیف ہوتی ہے ان کے دماغ کے اندر بے حد تکلیف ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ نے ہماری سابقہ ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی دوائی کے لیے تو آج ہم آئیں انشاءاللہ العزیزی نے ہاؤسپیٹل لے کے جائیں گے مزید دو چار سوالات کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہاؤسپیٹل جائیں گے تو بابا جی آپ کے لیے نا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عرفان بھائی ہیں جی جی تو انہوں نے اور ان کی فیملی نے آپ کے لیے دس ہزار رپیہ بجھ جائے آپ کی دعائی کے لیے تو آپ پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ کری اللہ کریم نے ہر قسم کی بیماری سے یہ جو وائرس ہے اس سے ہر قسم کی افات سے محفوظ فرمائے ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان پر کر رہے ہیں اللہ پاک جی نانتا اندرستی دے وے نانتے بچین بھی دے وے خالق اللہ پاک اور سونے پاک بھی اب دے صدقے انہوں نے ویرس تو بچائے وے خالق اکبر اور معروف اندبریز ویرفر ٹرسٹ کے معاونین کو بھی ان کے لیے بھی دعا کرنے کہ باقی خرچہ وہ پرداشت کر رہے ہیں اللہ پاک انہوں نے جی سوک تاندرستی دے وے نانتے بچین خالق بادشاہ اتیا جو اللہ پاک انہوں نے قبول فرماوے جی اللہ پاک انہوں نے سید تاندرستی دے وے جی ناظرین مکرم آپ بابا جی کی حالت دیکھ سکتے ہیں بیہت تکلیف کے اندر ہیں معصوم پانچ بچے ان کے اور سو ریٹ سو روپے کی دیاری لگتی ہے اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے کھانے کا بدمست کیا جائے یا اپنی عدویات کا بدمست کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ عزیز لے کر چلتے ہیں بابا جی کو ہسپیٹر اور سالسلس آپ کو ہم شامل رکھیں گے اپنی ویڈیو میں تو آپ ہماری ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھئے گا جیتو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا اب آپ وقتاً فوقتاً ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں کیونکہ ہسپیٹر کے اندر ہم گئے ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بابا جی کو ہسپیٹر لے کے جا رہے ہیں ان کا برین کا مسئلہ ہے تو ہم نے نیرو سرجن کو چیک اپ کروایا ایک اچھا نیرو سرجن تھا اسلام آباد کا ان سے ہم نے ان کا چیک اپ کروایا دارس اب نے ان کا چیک اپ کیا اچھے طریقے سے ٹیسٹ فگیڑا لیے اس کے بعد انہوں نے بابا جی کو تین ہفتے کی میڈیسن لکھ کے دیئے کہ آپ استعمال کریں اور تین ہفتے کے بعد دوبارہ چیک اپ کروایں تو ہم نے ان کا چیک اپ کروایا لے کے گئے پھر اس کے بعد بابا جی کو میڈیسن لے کے دی اور پھر بابا جی کی آنکھوں کا مسئلہ تھا تو وہاں آئی ہسپیٹل کے اندر انہیں لے کے گئے وہاں ان کے آنکھوں کا چیک اپ کروایا اور انہیں ایک اینک بنوا کے دی آنکھوں کے ڈراب سے وہ لے کے دیئے تو میں بہت مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا اور بالخصوص عرفان بھائی اور ان کی فیملی کا کہ انہوں نے بابا جی کے ساتھ تعامن کیا عرفان بھائی بہت مشکور ہے میں بھی آپ کا مشکور ہوں اور بالخصوص بابا جی آپ کی مشکور ہے کہ آپ نے ان کے لئے اتنا کچھ کیا تو الحمدللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا ہم صبح ہو گئے تھے اور ابھی ابھی واپس آئیں تو یہ شکریہ کے طور پر چھوٹا سا کلیپ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے تاکہ آپ کا شکریہ ادا کیا جا سکے تو ناظرین میں تمامی حضرات کے لئے دعا گو ہوں بالخصوص ان کے میڈیسنز کا خرچہ عرفان بھائی کی طرف سے تھا اور باقی ان کو لے جانے کا واپس لانے کا اور جتنا بھی احتمام تھا وہ معروف ہیں تبریز ویل فر ٹرس نے اپنی طرف سے حدیعہ پیش کیا تو میں بالخصوص عرفان بھائی اور معروف ہیں تبریز ویل فر ٹرس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ حدیعہ پیش کیا بابا جی کے لئے اللہ کریم تمامی حضرات کو ہر قسم کی افاد و بلیات سے ہر قسم کی وائرس سے محفوظ فرمائے میں بابا جی سے کہوں گا کہ وہ عرفان بھائی کا اور معروف ہیں تبریز ویل فر ٹرس کا اور ان کے معاونین کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کے لئے اتنا کیا ہے ہاں جی عرفان صاحب اللہ پاک دوان تندرستی جی دے وے داڑی بڑی بڑی مہربانی داڑا اتیا جیڑا ہے اللہ پاک اپنی بارگاچ منظور تقبول فرماوے جی جی جیڑا دو جے دوسرے ہمی جی میں غریب داد کیتی ہے انہوں میں جی شکر گزار ہوں اللہ پاک انہوں میں تندرستی دے وے ویرس تو بچاوے موزی بیماری تو میں حیث بیمار جو ہو سکے اللہ پاک دوان تندرستی دوڑے بچے آپ مطمئن ہیں ہم آپ کو لے کے گئے وہاں چیک اپ کرایا مطمئن ہیں جی میں مطمئن ہیں تو سی جی ٹھیک چیک اپ کرایا میں اللہ پاک دوانوی جی تندرستی دے وے دوڑے بچے نوی تو میں جی آرز ہوئے کردہا جی میں بچے میرے چھوٹے کچھ ہو سکے خدا دی رضا واسدے تو کوئی تھوڑے جو امداد ہو جاوے اللہ پاک دوان تندرستی دے وے دوڑے بچے مہربانی جی جی ناظرین تو بابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئن ہوں مجھے لے کے جایا گیا وہاں چیک اپ اچھے طریقے سے کروایا گیا نیرو سرجن کے پاس اس کے بعد ان کی آنکھوں کا بھی ہم نے ان کو میڈیسن لے کے دی ہیں تو مطمئن ہیں اس کے علاوہ بابا جی تمامی حضرات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ تمامی حضرات سے کر رہے ہیں کہ میرے معصوم چھوٹے چھوٹے پانچ بچے ہیں تو پلیز کانڈلی اگر میری کچھ مزید ہیلپ ہو سکے کیونکہ سو دیر سو روپے کے دیاری لگاتا ہوں تو ان کا پیٹ پالنا میری لئے مشکل ہے تو تمامی حضرات اگر ان سے ہو سکے تو پلیز میری اور مدد کریں تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین ہفتوں کے بعد ڈاکٹر نے دوبارہ پاپا جی کو بھلایا ہے میڈیسین کے لئے تو چیک اپ کے لئے دوبارہ یا دوبارہ آئیں چیک اپ کریں تو کیونکہ ہم تو نہیں جا سکتے کیونکہ اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں تو میں جو نیکسٹ انہوں نے تین ہفتے بعد جانا ہے تو اس کی جتنی بھی خرچیں ہیں وہ میں معروف ان تبریز ویل فر ٹرسٹ کی طرف سے بابا جی کو ابھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ تین ویک بعد یہ جائیں اور اپنا چیک اپ دوبارہ کروائیں ڈاکٹر سے تو بابا جی یہ پانچ ہزار پیا معروف ان تبریز ویل فر ٹرسٹ کی طرف سے تو آپ نے تین ہفتوں بعد جاننا ہے اور دوبارہ چیک اپ کروانا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جی میں ترین ہفتیں بات جی انشاءاللہ دوبارہ جی چیک کرنا ہے جی دوائی کھا کے لی جی ٹھیک بلکل جی بابا جی کہنا ہے میں تین ہفتوں بعد جاؤں گا جی اور دوبارہ چیک اپ کروانا گا ناظرین یہ صدقہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم جو صدقہ دیتے ہیں رب کی رضا کے لیے تو رب تعالیٰ اس صدقے کو قبول بھی کرتے ہیں اور نہ صرف قبول کرتے ہیں یعنی کہ جو صدقہ دینے والا ہوتا ہے بہت حدیث مبارکہ کے اندر دیکھ لیں قرآن کریم کے آیات دیکھ لیں کہ اگر میں مقتصر بیان کرتا چنو تو صدقہ وہ چیز ہے جو ہم تو اپنی طرف سے صدقہ دیتے ہیں یہ اپنے سر سے اپنے اولاد کے اہل اویال کے سر سے بے شمار مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بے شمار بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں صدقے کی یہ برکات ہیں تو اللہ کریم تمامی حضرات پر کرم رحم فرمائے آمین آمین آج تک کے لیے ہماری ویڈیو یہاں تک کے لیے تھی تمامی حضرات سے ملتمیس ہوں ہمارے چینل نازدہ یوکی کو سبگرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بابا جی کے لیے اگر کسی کے پاس بھی کوئی ہیلپ ہے تو مزید ان کے لیے مزید ان کی ہیلپ کریں اللہ کریم تمامی حضرات پر کرم فرمائے آمین